موسیقی اسلام علیکم امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چوہدری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم سے ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن اجاز حسین شاہ کی ملاقات ملاقات میں وزیراعظم عمران خان کی کرپ بیورکریٹس کے خلاف تحقیقات کی منظوری وزیراعظم نے ڈی جی انٹی کرپشن کو باور کرایا کہ کرپشن کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیراعظم عمران خان نے لنالا خورڈ میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا سنگے بنیاد رکھ دیا انہوں نے کہا گھروں کی تعمیر ایک مشکل منصوبہ ہے اگر یہ منصوبہ مشکل نہ ہوتا تو گزشتہ حکومتیں اس پر عمل کر چکے ہوتیں گورنر اسٹیٹ بینک اور شیئرمن ایف بی آر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ذرائع گورنر بینک کے مطابق وزیراعظم نے گورنر اسٹیٹ بینک سے استیفہ طلب کیا تھا جبکہ شیئرمن فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر جانزیب خان کو بھی عہدے سے بڑھ طرف کر دیا گیا ڈاکٹر رزا باکر کو گورنر اسٹیٹ بینک بنائے جانے کا امکان نشوہ حلاقت کے صدالتی حکم پر دارال سیت اسپتال کو کھول دیا گیا سی ای او ہیلتھ کیئر کمیشن کے مطابق وزیر اعلی سیند مراد علی شاہ کے حکم پر اسپتال ڈینٹل اور او پی ڈی کو سیل کیا گیا تھا جسے سیندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر دوبارہ کھول دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مستوات کی قیمتوں میں ممکن اضافہ کو چیلنج کر دیا گیا درخواست میں وفاقی حکومت اور وزارت پیٹرولیم سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں عدالت سے استعداق کی گئی کہ پیٹرولیم مستوات کی قیمتوں میں اضافہ قوانین کے خلاف ہے لہٰذا قیمتوں میں اضافہ کا حکم قرادم قرار دیا جائے شہباز شریف نے پیٹرولیم مستوات مہنگی کرنے کی تجویز کی مزمت کرتے ہوئے کہار ریاست مدینہ کے دعویداروں نے رمضان کا بھی خیال نہیں کیا حکومت ناہلی کا بوج عوام پر ڈال رہی ہے گورنر پنجاب چودری سرور نے لوکل گورنمنٹ بیل دوہزار انیس پر دستخد کر دیئے پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام کے تحت شہروں میں میونسپل اور محلہ کانسل جبکہ دیہات میں تحصیل اور ویلیج کانسل قائم ہو گئے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹوشن ریفارمز ایکٹ کے خلاف مسلسل تین روز سے ہر تالچاری ہے شیخ رشید نے کہا کہ سیاسی چوروں نے ایک ایک عرب روپے کے انجن لیے لٹیروں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ایمیلن ون اور نالا لئی کیے منصوبے کے بعد رخصت لے لوں گا اور میگا منی لانڈرنگ کیس میں نیب نے آصف زرداری کے خلاف زمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا چار وعدہ ماف گواہوں کے بیانات زمنی ریفرنس کا حصہ ہوں گے امید ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www. امید ٹی وی ڈوٹ ٹی وی ڈوٹ ٹی وی